لاغی کا مارگ اور ہے لگ چوٹ کار جا کر کے اب دیکھ لو آپ دن میں ستنام جن کو پرابت ہے کم سے کم اجار پانسو دو ہزار منتر تو ڈیلی کرتے ہو چاہ کتنے بھی جی ہیں چلتے پھرتے بسم بیٹھ کر کھاتے پیتے پرماتمان بیرا ہے کہ کار پیچھا چھوڑے کونیا اور نہ اس نے بگتی کی فرصت دے فسائیسہ دیا تو پرماتمان ایسی بھی دی بتا دی کہ نام اٹھت نام بیٹھت نام سوت جاگبے نام کھاتے نام پیتے نام سیتی لاگبے ہم نے دیکھا ہمارے کتوں میں جو حل جوڑیا کرتے تھے حالی کچھ تو ہمارے ہام عمر تھے کچھ بڑے تھے تو تقریبا ہم نے دیکھے وہ کیے کریا کرتے حل جوت رہے ہیں رگنی گا رہے ہیں اس کا پیچھا پیچھا ہے کوئی فلمی گانا گاتا گاتا اپنا کام کریا پرماتمان کے اب ہم وہی پریسرم کرتے کرتے کتارتی کر لے رمینی کر لے الباتی آباتے منتر شمن کرے رام نام کا نہ پرماتمان کی مہمہ کے سبد گان لگ جائے تو وہ اس کے دوارہ بیجا ہوا ان بھی پرماتمان کے منترت ہو جاتا ہے خسوانی سے اور پھر وہ اس ان کو کوئی کھاو گا اس کا اپو دارون لگ جائے گا اب گاں وہاں رگنیر پی وہاں بیڑی اور پھر بیج بو ہیں اس کا کیا اثر ہوگا پھر اس بیج سے سارے نس ایڈی ہو گئے اسی طریقے سے تو ایسے ہی ہم نے اس سماج کو بدلنا ہے اس پروسیزر کو چینج کرنا ہے کسان مزدور مزدوری کر رہا ہے اپنا سمن کر رہا ہے اور سمن تا من اٹھ جاتا ہے پھر اپنا بگوان کی دو چار دو بھی بانی آدھا وہاں اگان لگ جا پھر اس بانی تا چھک لے تو پھر سمن پر آدھے پھر رمینی کرن لگ جا پھر شام کی آرتی کر لے چھے کام کرتے کرتے مزدوری کرتے کرتے آرتی کر لے روٹی پھوتے پھوتے کر لے برطن صاف کرتے کرتے کر لو کیونکہ وہ تو آتما سے کرنی ہوتی ہے تو ایسے جو کمائی کر لی اور پھر مارگ سے برشت ہو گیا تو وہ کیا ہوگا اب برہم جیسے سوانس کے سمن کی کتنی کمائی پھر ایک عوم نام کے منتر کی کتنی کمائی ہو جائے گی جو ست نام کے اندر ہے تو اس عوم نام کی کمائی جس کی اتیہ دکھ ہے اور رہ گیا یہیں کال کے ظالمے تو کال ان کو سیلیکٹ کر لیتا ہے ان کو اس نے ایک برمانڈ میں نقلی کنسٹیکشن کروا رہا کی ہے نقلی ست لوگ نقلی الگ لوگ نقلی آگم اور نقلی انامی لوگ ان میں رکھتا ہے یہ بوڑی بوچ وانیو سمجھو آگے ست لوگ اور پھر انہی میں سے سیلیکٹ کر کے برمان وشنو محیس کی پدوی پر رکھ لیتا ہے اور جو دوسرے منطر کا ہے اسی کے آدھا وہ کمائی پھر ان کو وہ تو برم لوگ میں ختم کروایا دی اور پھر اس کو اس جو دوسرا منطر ہے جو ہم نے آگے چل کر رن دینا تھا اس پر برم کے لوگ سے پار کرنے کے لیے اس ستنام کے دوسرے منطر کی کمائی سی ہے برم آوشنو محیس اور انچے انچے درمراز آدھی کی پدوی دے دیتا ہے کمائی انہی کی وہاں جو پرمیت پر کبیر پرم آتنا کی سرن میں کسی سمیں کی ہوئی ہوتی ہے وہی پھر کوئی ریسی بن جاتا ہے کوئی دیوتا بن جاتا ہے وہ ہوتی تا ان کی پچھلی کمائی ہے وقتی کی لیکن اس سمیں جو وہ ڈڑیڈ ہوتے ہیں اس سے کیوں سدھیاں آ جاتی ہیں جو تپ کرتے ہیں اور کسی منطر کا عذاب کر کے وہ سدھیاں پرابط کرتے ہیں موکس کی کمائی نہیں ہوتی ان کی تو اس پرکار یہ کال کا بھینکر جال ہے تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ نام لے لیا اور سار نام لے لیا اور پائر ہوگے نہیں اب تو آپ بھگت بنے ہو انتیم سوانس تک پربو کے چرنوں میں گرے رہنا پڑے پڑا رہنا ہوگا کہتے ہیں پاک کی کھیتی دیکھ کر گربیوں مت کسانے اب ہو جھولے بھوت ہیں گھر آلے تب جانے کہتے ہیں فسل پکڑی ہے جیسے ورطمان میں اور کہتے ہیں کسان کو کہتا اب ایمان مت کرنا اب اتنا ویرا کتنی گرڈ فڑ سیس رہتی ہیں کوئی اوڑے پڑ جا اندھی آجا ورسا گھنی ہو جا کہتے ہیں تیرے گھرہ آلے جب اپنی مانی ہے ابھی تیری نہیں ہے ایسے ہی کہتے ہیں تو انہوں نے سوچا منا سار نام مل گیا آرہی میں بھگتی کر رہا ہوں کہتے ہیں اب ایمان مت کر لینا ابھی تک کال کے بہت زیادہ جو کسیس ہیں ست لوگ پہنچ لے جب پیٹھا چھوٹے مانیے یہ تب تک مالکے چرنوں میں پڑا گرہ ہی رہے نا دوار دھنی کے پڑیا رہے دکھے دھنی کے کھاوے سوکال جک جولہ ہی پر دوار چھوڑنا جاوے رام نام رٹھتے رہو رام نام رٹھتے رہو جب تک گھٹ میں پرانے کب ہو تو دین دیال کے بھینک پڑے گی کان کہ انتیم سوانس تک نام جبتا رہے اور کدے تو دین دیال کے بھینک پڑے گی کان اور جب وہ پرسند ہوگا ایک سیکنڈ میں آپ کو ست لوگ بٹھا دے گا ایک سیکنڈ کے اندر اوپ پر پاؤ گے تم کال پتا بھی نہ چالے کن شرس دے گا یہ ان کے لئے وستہ ہوگے جو انتیم سوانس تک پرمیسور کی سرنمہ اس داس کے مادھم سے لگے رہیں گے گیتا جید دہائے نمبر آٹھ کے سلوک تیرہ میں سپش کیا ہے کہ اوم ایتی ایک اکسرم اوم ایتی ایک اکسرم مام برم مجھ برم کا تو یہ ایک اوم اکسرم ہے اچارن کر کے سمن کرنے کا یہ پریاتی تزندہم سیاتی پرمامگتیم جو انتیم سانس تک پران تیاغنے تک اس کا سمن کرتا ہے وہ پرمگتی کو پرابت ہوتا ہے کال کہتا ہے وہ میرے والی پرمگتی کو پرابت ہوتا ہے یہی پرماتمہ کہتے ہیں دوار دہنے کے پڑا رہے گیتا جید دہائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سات اور پانچ میں گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ میری بھگتی کریں تو میری سرنم رہے گا یہ نیم ہے پھر یہ نیم ہے کہ اس بھگوان کی بھگتی کرے گا پرم دیو پرس پرمیشور کی اس پورنبرم کی تطوہ درشی سند سے لے کر کے تو اس کی سرنمیں اس بھگتی کے کارن ہی وہاں جائے گا اس بھگتی بل سے وہاں جائے گا یعنی اس پرماتمہ اس کمائی کے کارن ہی تو ست لوگ اس کے پاس جائے گا موسیقی